سورج مکھی کی کہانی سورج مکھی کا پھول آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب سورج نکلا ہو تو یہ پھول اپنا رخ اس کی طرف رکھتا ہے اس لیے اس کو سورج مکھی کہا جاتا ہے اور جون جون سورج ڈھلتا جاتا ہے یہ بھی اپنا رخ بدلتا جاتا ہے مگر اس روز کیا ہوتا ہے جب سورج نہ نکلے یا بادلوں میں چھپ جائے تو میری طرح آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ پھر کیا سورج مکھی کرتا ہے کیا وہ مرجا جاتا ہے یا زمین کی طرف روح کر لیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سورج مکھی کے تمام پھول ایک دوسرے کی طرف اپنا روح کر لیتے ہیں اور اپنی انرجی ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے وہ مرجانے سے یا مرنے سے بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کا مختاج بنایا ہے کوئی بھی ہم میں سے سپر مین یا سپر وومن نہیں بن سکتا ہاں آپ کے پاس کتنی ہی صلاحیتیں ہو مالو دولت ہو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے تو اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سرج مکھی ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے کہ جب بھی زندگی میں ایسا موسم آئے کہ لگے کے بادل چھا گئے ہیں ڈپریشن ہو تو ایک دوسرے سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ایسے شخص کی مدد پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے اسی مقصد کے لیے ہم یہ ایزی ہیل کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کی دھرپی کرتے ہیں اور ان کو مدد آفر کرتے ہیں رابطہ کرنا آپ کی چوئیس ہے شکریہ